اکوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے خطاب میں کہا کہ سترہ برس کی تاریخ بتاتی ہے کہ افغانستان میں طاقت سے کام نہیں چلے گا منشیات سے آمدنی کے باعث دہشتگردوں کو بیرونی مدد کی ضرورت ہی نہیں افغانستان کا چالیس فیصد حصہ قابل حکومت کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ایسے میں تخریب کاری کے لیے بیرونی مدد کی کیا ضرورت ہوگی جبکہ قابل حکومت اور امریکہ کو چاہیے کہ الزام تراشی کے بجائے افغانستان میں درپیش چیلنجز پر توجہ دیں ملیحہ لودھی نے بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کا مائنسٹ تبدیل کرنے کی بات کرنے والا بھارت اپنے گریبان میں جھانکے کل بھوشن کی گرفتاری بھارت کی پاکستان میں تخریب کاری کا کھلا ثبوت ہے ملیحہ لودھی نے مزید کہا کہ یہ سوچنا خام خیالی ہے کہ طاقت اور دباؤ کی حکمت عملی افغانستان میں کام کر جائے گی دہشتگردوں کی پناہ گاہیں افغانستان سے باہر تصور کرنے والے حقائق کا جائزہ لیں جبکہ پاکستان طالبان پر زور دیتا ہے کہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات میں شامل ہو جائیں موسیقی